اس پر سہر ہو چکا ہو یا شک ہو کہ اس پر جادو ہے آپ لا الہ الا اللہ ون زیرو ون ٹائمز یعنی ایک سو ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور صحیح زدہ پر آپ نے دم کر دینا ہے انشاءاللہ اور امان کالا پیلا میلا کیسا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ اور امان ختم ہو جائے گا اعتقاد ضروری ہے اللہ کا نام لکھ کر اور ضرور پاک پڑھ کر اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس پر دم کر دیں اچھا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا گھر کا کوئی فرق پڑھ کر اس پر دم کر دیں خود بھی کر سکتا ہے وہ اور کوئی صحیح پڑھنے والا ہو وہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اگر چاہے تو وہ ایک سو ایک مرتبہ صحیح جو ہے اس کو لکھ لے بہتر تو یہ کہ زافران سے لکھے صحیح ٹھیک ہے نا اور زافران سے لکھ دیں اس کو ایک سو ایک مرتبہ اور اس جس پر جو لکھا گیا لا الہ الا اللہ اس اس تعویز کو پانی میں ڈال دے اس کا پانی پیتا رہے ورنہ اگر زافران نہیں ہے تو انگ سے لکھ دیں اچھا لکھنے میں بھی کچھ احتیاطیں کرنا پڑیں گے کچھ خیال کرنا پڑے گا جیسے ہاں ہے صحیح تو اس کو آپ نے بند نہیں کرنا کھلا رکھنا ہے صحیح اس طرح لا الہ الا اللہ میں اس میں جلالت پر جب بھی اللہ کا نام لکھیں گے آپ تو آپ تجدید لگائیں گے صحیح اور اس پر کھڑا زبر بھی لگائیں گے صحیح اور ایسے عروض جس ہاں وغیرہ آتا ہے یا میم آتا ہے تو آپ اس کو بند نہیں کریں گے کھولا رکھیں گے اب اس کو یعنی پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور لکھ کر پانی کے بوٹل میں ڈال کر یہ پانی بھی اس کو پلایا جا سکتا ہے یہ دو طریقے تو ناظرین یقیناً آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہوگی تو جادو کے توڑ کا جو طریقہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے بتائے گئے طریقے کار کے مطابق عمل کرنا ہے انشاءاللہ کریم جادو کے اثرات سے آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے